بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اسیسی گائیڈ اوفیشل یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا ساؤت چینہ یونیسٹی اف تکنالوجی کی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کی ڈیڈ لائن سٹارٹ ہو گئی ہے جن جنہوں نے ان کے پاس ایکسپٹنس ہے وہ اپلائے کر دیں کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسپٹنس تقریبا لازمی ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپشنل نے نہیں لکھا اپشنل کا ورڈ کہیں پہ یوز نہیں کیا اور اس اگر آپ کے پاس ایکسپٹنس ابھی تک نہیں ہے تو آپ بھی یہاں سے ایکسپٹنس لینے کی کوشش کریں کیونکہ ڈیڈ لائن کافی ڈیڈ لائن پڑی ہوئی ہے اور ڈیٹ بھی کافی پڑے ہوئے ہیں پڑی ہوئی ہے تو طریقہ کار اس کا کیا ہے اس کا اوفیشل ہے یہ اوفیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے ان کی کیونکہ آپ جو لڑکوں کو کافی ساروں کو ملی ہے وہ جو ہے اس پہ کسی پہ ڈیٹ مینشن نہیں ہے صحیح کسی پہ کچھ مینشن نہیں ہے تو مسئلہ کر رہا ہے تو میں آپ کو اریجنل اس کی اتھینٹیک بتاؤں گا کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اکتوبر سے شروع ہے اس کی ڈیڈ لائن مارچ کتیس دوہزار بیس اس کی ڈیڈ لائن ہے تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے فی بھی اس کی کوئی نہیں ماسٹر والے اور پی ایڈی والے کنڈیڈیٹ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں اچھا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آن لائن اپلائے سی ای سی کا فارم فیل کرنا ہے کیٹیگری بی پہ اور ایک اس کا ایجنسی کورڈ یہ دیا گیا ہے 10561 اس کے بعد سی اس کا یونسٹی کا پورٹل بھی فیل کرنا ہے فارم یونسٹی کے پورٹل کا فارم آپ یہاں پہ فیل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور جو سی ای سی فارم فیل کیا ہوگا وہ داؤن لوڈ کر کے اس پورٹل پہ بھی اپلوڈ کرنا ہے اپلیکنٹس اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیسٹ کون کون سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو اپن کر لیتے ہیں اس لنک کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا ٹھیک ہو گیا جی تو اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپن لنک شاید نہیں ہو رہا چلیں ٹھیک ہے یہ اس میں بتایا گیا ہوگا کہ اپلیکینٹس ڈاؤنلوڈ ساہوٹ چینل یورسٹی چینیز گورنمنٹ سکالر سے اپلیکیشن پلیز بیل میٹیریل لسٹ اچھا چھوڑیں اس کو آگے چلتے ہیں میٹیریل آپ کو مین چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائیڈ ہیں اور آن لائن اپلائی یورسٹی کی پورٹل پر بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا تو آن لائن یورسٹی کی پورٹل پر بھی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ڈاکومنٹس کون سے یہ ہیں چینیز گورنمنٹ سکالر سے فارم اس کا یورسٹی کا پورٹل فارم اس کے پاس ویزا سیٹ اس کے پاس ڈگری ہائیس ڈگری ٹرانسکرپٹ نوٹرائز کاپی ہو نوٹرائز کاپی کی ایک اوریجنل اینڈ ایک ٹرانسلیشن مطلب کہ ایک اوریجنل اور اس کی ایک فوٹو کاپی ٹھیک ہے اس کا انگلیش والا لنک بھی ہے پڑھا انگلیش والا لنک انگلیش والا لنک میں آکے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ انگلیش والا لنک ہے یہ چائنیز والا چائنیز ہے چائنیز لنک ہے یہ انگلیش ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈگرڈ اڈاکومنٹس ریکوائی ڈروجنل کاپی ڈ نوٹرائز فوٹو کاپی ٹرانسلیشن means جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا چائنیز انگلیش ورزن سے چائنیز میں تو چینجز آ جاتی ہیں اس میں تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ڈوپلیکیٹ سینڈ کرنی ہے باقی کہیں نہیں لکھا گیا کہ آپ نے جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ڈوپلیکیٹ سینڈ کرنی ہے یا نہیں اس کا ایک اور بھی اس کی چیک لسٹ ہے میں جب چیک لسٹ آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے وہاں پہ نہیں لکھا ہوا منشن کیا ہوا اس کے بعد آپ کے پاس ریسٹرچ پلان سٹیڈی پلان پانچ سو ورز کا ہونا چاہیے کم سے کم اور اس کے بعد ریکومنڈیشن لیٹر پری ایکسپٹنس لیٹر اچھا ٹیوٹر پری ایڈمیشن لیٹر انسٹرکٹر اور چینیز ایشیوڈ بائی انسٹرکٹر اچھا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پری ایگریمنٹ ایکسپٹنس لیٹر ٹھیک ہے سب میٹ کمپلیٹیڈ پبلیشن اچھا یہ پی ڈی والوں کے لیے اپنے پبلیشن وغیرہ جو بھی ہے پبلیشن لیٹرچر اور پوسٹ گریجی لیول بیزنس پیپر اگر آپ نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اچھا میوزک والے یہ اپنا حساب یہ دیکھ لیں سی ڈی وغیرہ فیزیکل اگزامنیشن فارم ہونا چاہیے لیگویج پریفیشنسی سٹیفکیٹ چینیز پریفیشنسی ریکویرمنٹ فار چینیز سٹارٹ پروگرام لیگویج پریفیشنسی سٹیفکیٹ ماسٹ بھی ویژ اٹھیک ہے ہونا چاہیے ڈیج پریفیشنسی سٹیفکیٹ سے کام چل جائے گا اٹھیک ہوگیا جی اور اس کے بعد ایک سو پوائنس اچھا یہ سارے چیز ہیں اور انگلی بھی ریکویرمنٹ فار چارٹ انگلی بھی لیگویج پریفیشنسی سٹیفکیٹ ماسٹ بھی ویژ تو کوئی بھی فریفیشنسی سٹیفکیٹ ہو چل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی آپ نے ڈیڈ لائن دیکھ لیئے اکتوبر ایک سے تیس مارچ دوزار بیس تو یہ سپر ایکسپٹنس لیٹر فارمیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ لنک ہے ان کا جیسے آپ اس پہ کریں گے تو یہاں پہ چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ اس پہ جیسے کلک کریں گے فریکوینٹلی آرسٹ کویسچن تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ چائنیز ورزن ہے اسی ویب سائٹ کا اس کے بعد کیا ہے کیا نام ہے اس کا اس کا چائنیز انگلیش ورزن ہے ٹھیک ہے انگلیش ورزن پہ ہم نے کلک کیا تو یہ وہی ساری ڈیٹیل ساری سیم ہی آگئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپروائزر لسٹ تو یہ سپروائزر ہے انگلیش یہ چائنیز ورزن ہے یہ انگلیش ورزن ہے تو انگلیش ورزن میں سپروائزر کی لسٹ یہ سپروائزر ہے جو آپ کو آپ نے ایکسپٹنس جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی لسٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی اگر آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے تو کر لیں سپرویزر لسٹ پہ کنٹیکٹ کریں اس کے بعد یہ میجر دیے گئے ہیں سارے کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس میتیمیٹکس میڈیسن اور سوفٹوئر انجنیرنگ یہ ساری ساری چیزیں دی گئی ہیں چلیں میں کرتا ہوں کمپیوٹر سائنس پہ کلک کر دیتا ہوں میں تو یہ پروفیسر آگئے پروفیسر کو ون بائی ون ای میل کر دیں ان کو سٹارٹ جن کے پاس ایکسپٹنس نہیں ہے ایکسپٹنس لینے کی کوشش کریں ٹھیک ہو گیا جی اور اس میں کوئی اور چیز ایمپارٹر ڈاکومنٹس آپ نے سینڈ بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیوری میل ایڈر چیک لیسٹ چیک لیسٹ آگئی یہ یہ چینیز لنک انگلیس لنک ہے ٹھیک ہے اور یہ سکالرشپ بھی درست آپ دیکھیں گے کوئی اگر اور سکالرشپ اوپن ہے تو وہ آپ چیک کر لیجئے گا تو چیک لیسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں چیک لیسٹ اپلیکیشن فارم فر چینیز گورنمنٹ سکالرشپ سی ایس سی ایوٹی سکالرشپ فارم اور فیزیکل پاسپورٹ ہائیس ڈیپلوما سرٹیفکیٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہائیس ڈیپلوما سرٹیفکیٹ اوریجنل کاپی اینڈ نوٹرائز مینز کہ اس کے دو چیزیں یہ لگانی ہیں اوریجنل کاپی اور نوٹرائز مینز یہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ ہے اوریجنل کاپی مطلب کے اوریجنل کاپی مینز کے جو نوٹرائز ہوتی ہے نوٹرائز جو آپ کرواتے ہیں جو بلیو سٹیمپ وہ آپ کو لگا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کی اوریجنل اور اس کے بعد نوٹرائز جو ہے نوٹرائز فوٹو کاپی جو آپ اس فوٹو کاپی کی اس نوٹرائز کی آپ فوٹو کاپی کروائیں گے وہ بن جائے گی نوٹرائیز فوٹو کاپی اس کی ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں نوٹرائیز اور اریجنل فوٹو کاپی اریجنل ٹھیک ہو گیا جی ریسارچ پلین آپ کے پاس ہونا چاہیے افیشل لینگویج سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایچ ایس کے لیکن چل جاتا ہے اس میں انگلیش پروفیشنی سیٹیفکیٹ چالدہ زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے تو ریکمینڈیشن لیٹر اپلیکنٹس فار پی ای ڈی ہے ایف ٹو سمیٹ ایبسٹریکٹ ریجوگیشن تیسز تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے فیجیکل اگزامنیشن فارم ڈیزائیڈ پورٹ فولیو فار دوز اپلائنگ فار ارکیٹیکچر پروگرام ارکیٹیکچر والوں کے لیے انہوں نے اپنی پروفائل پر اگر آپ ڈیزائن تیار کرنی ہے جو بھی ہے ڈیزائن کرنی ہے ریزیوم آر ایف آر ایوارڈ سیٹیفکیٹ آپ کی کریکلم کریکلم بٹا ہے آپ کی سی وی ہونی چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے بتا دینا ہے اس میں ساری چیزیں چیکلس کروں اس کے بعد سگنیچر آپ نے کر کے ڈاکومنٹس سینڈ کرنی ہے ڈاکومنٹس سینڈ کہاں پہ کرنے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہیں پہ کہیں پہ ایڈریس لکھا ہوگا ڈیلیوری ایڈریس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کر لیجئے گا انگلیش میڈیم اونلی اونلی لیٹر آف انگلیش ایڈریس میڈیم انٹریکشن تو انگلیش سپیکنگ کنٹریز تو یہ آپ اس کے سے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد اکتیس مارچ دوہزار انہیس یہاں پہ یہ ڈیٹ پرانی لکھے ہوئی ہے جو انگلیش والا ان کا ورزن ہے یہ نہیں کہ آپ دیکھیں یہ تو پرانی ڈیٹ لکھے ہوئی ہے تو چین کر کے کیا ہے یا بلا بلا ٹھیک ہے وہ انگلیش والا جو چائنیز والا لنک نا یہ والا لنک ہے چائنیز والا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دوبارہ چیک بھی کرا دیتا ہوں یہاں پہ جو دیا گیا ہے جو اس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ لیٹیسٹ دی گئی ہے لیٹیسٹ دیڈ لائن جو انہوں نے کی ہیں یہ ہے تو آپ بلا چیز جگہ پلا کریں اپنا آن لائن فارم اس کا کیسے جہاں پہ فل کرنا ہے یہ يو آریل ہے تو یہاں پہ بھی يو آریل دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے آن لائن اپلیکشن فارم فل کرنا ہے آن لائن اپلیکشن فارم کیسے فل کرنا ہے اس کی ویڈیو میں بھی میں بناتا ہوں اس کے بعد سی ایسی فارم کا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ آپ نے کیسے فیل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس پہ مین جو CSE کا فارم فیل کرنا ہے وہ کیسے فیل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اور اس میں آپ نے چینجز کیا کا کرنا ہے مطلب کہ ہر یونیورسٹی کا تھوڑا فارم جو ہے جنسی نبر چینج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میجر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے لیے CUT یونیورسٹی کے لیے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا تو باقی سارا فارم سب کا سب یونیورسٹی کا CSE فارم سیم ہی فیل کرنا ہے کوئی چینجز نہیں کرنی صرف جو ہے جنسی نمبر والے آپشن پر آپ نے فیل کرتے وقت آپ نے تھوڑی بہت چینجز نہیں کرنی ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو لگا دیا ہے HEC جو نے HEC کی جو ہنگری سکالر شپ انہوں نے وہ کی آناؤنس کی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد بھی یونیورسٹی کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ایک اور یونیورسٹی بھی ہے جس کی ڈیڈ لائن سٹارٹ ہو گئی ہے تو کل یا آج بلکہ انشاءاللہ کل میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس کی بھی CSE کی ہی ہے وہ CSE کے انڈر ہی آتی ہے اور زبردست ہے وہ CSE سکالرشیپ ہے تو اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر کوئی قویسٹن ہے تو کمنٹ میں آپ نے دیکھ لیجئے گا کوئی آپ کا مسئلہ ہے اللہ حافظ